سوڈانی گاؤں کے اس اتحاسک دنگل کے سخل اور آئیوجن کو لے گا کے تمام طرح کی یہاں پر پہلوانوں کو بدھائیاں دی جا رہی ہیں اور اس آئیوجن کے ستردھار گاؤں کے سرپنچ بھائی سبتے ہمارے ساتھ ہیں بات کریں گے سرپنچ صاحب اس دنگل کے سخل آئیوجن کے لیے سب سے پہلے آپ کو بدھائی مادرہ ساوف nostra خاص بھائی بات کریں گے مادریہ سہی بانٹ ایک ہوا ہے ہوار احسن کے م traum dimensional سے چل 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 ۶ غور زبور ۀ ہو اسیے تنگل خلال چلتا رہے اور کسی بائی کو کھوی چھوٹی موٹی کوئی پریشان نی بھی رائے گی ہوگی دوش بائیس کو بھی میں آج جوڑ گئے باپی باع کروں گا اور میں جاؤں گا ہوں گا کہ ہمارے گاؤں کا نام ایسے ہی ہوتا رہے ہمارے گاؤں میں آپ ہی بھی پہلوان ہوئے ہے انٹرنیشن پہلوان کو ہی ہے انٹرنیشن ترکیٹر ہوئی ہے انٹرنیشن ترکیتر بھی ہوئی ہے تو ہم نے آپ اپنے یہاں اس خیل سٹیڈیوم میں بھی جم کا سمان اور میٹ پسٹی کے لیے پوچ بھی نفتر رکھا ہے ہمارے پوچ ساب نے اس کا کھاڑے کا نام بھی بڑا اکھاڑا نام ٹھیک رکھا ہے گاؤ میں ایک این اکھاڑا چلتا ہے اس کا نام داتا بہیا گھاڑا ہے تو ہم سائیں گے گاؤ میں نوجوان کوبر کے آئیں اور ہمارے گاؤ میں اس میں ہماری جو سرکنچ پٹ میں کے بعد جو ہم نے یہاں بچوں کے پیٹس چالک کروائی ہے جو ہمارے کون ساب کرواتے ہیں مون میں سے کم سے کم بھی ساتھ آٹھ پڑک جنہی آٹھ پرسکتے ہیں اور کامی بچے نسے سے مکتے ہیں جو نسے کی آٹی ہوگئے ہیں اپنے پکوان سے مہارات گریمداز سے یہ پراتھنا کروا تاکہ تندل کو ایسے ہی سو چارو بڑ سے بھوئی بھوپنچات آئے ایسے ہی چلاتے ہیں نشی طور سے بادائی کے پاتر ہیں یوہ سرپنچ جنہوں نے پندرہ سال بعد اس گاؤں میں پھر سے جو یہ شروعات کی ہے کھیلوں کی اور نشی طور سے یوہوں کا رجان بڑھے گا کھیلوں کے پرتی ویشنوں سے دور ہوں گے بادائی کے پاتر ہیں چھڑانی گاؤں کے تمام جو نیواسی ہیں اور سرپنچ بادائی کے پاتر ہیں موسم خطری جی ہاں دوستو موسم خطری نہیں ہے انام جیتا ہے اس دندل کا پہلا انام جو یہاں آئیو جن کیا گیا ہے کوئی سنت سمیلن ہویا یا چو کھیل کھیل آڑی کا اتصابر دن کرنا ہویا کوئی بھی ساماجی کاری ہویا برتیک ساماجی کاری میں ہمارے سرپنچ ساو جی بڑھ چٹتے ہیں اور اپنے ستبال پہلوان جی مانڈوٹ سے دنگل ہر سال کراتے ہیں اور بہت بڑھیا دنگل ہوتا ہے چھڑانی ایک پہلے بھی کئی بار آئے جو اس میں جو میں پہلے بھی کئی بار آئے ستبال جی کیا کہنا چاہیں گے بہت اچھا دنگل تھا موسم خطری چھوٹا سو نو تمام بھارت دیس کے ویسسٹ پہلوان بھارت کے سری یہاں موجود رہے کیا کہنا چاہیں گے یہ آگا دنگل بہت اچھا ہے جتنا ستے بھائی پہلوان کو بڑھاو دے رہے ہیں ایک پورے اریانے میں ایک پس کا چھاپ ہے کہ ستے بھائی ترہ بڑے دنگل کر آوارے دہاں میں اتنا اچھا ہے تو پہلوان کو بہت اچھا لگ رہا ہے پہلوان کو جو بھی پہلوان اس دنگل ملے رہے ہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک پہلوان جیتا ہے یہ آ رہا ہر ایک پہلوان نے نام لے کے یہاں سے دنگل سے گیا ہے تو کوئی بھی گارڈیا کر آیا سب کچھ پہلوان ستے بھائی نے بہت اچھا دنگل کر رہا ہے اور سو نو پہلوان ہی بہت اچھا ہے اور مو سم کتری دونوں بہت اچھے پہلوان تھے آر جی تو کھا ہوتی ہی ہے کوئی بھی کتری ہے لیکن بہت اچھا دنگل تھا یہاں پہ آر دنگل کے بعد ہم کو بہت خوشی اچھا لگ ہے بہت اچھا محسوس ہویا کہ ستے بھائی نے ایسا دنگل کروایا جی دنگل کے بارے میں کیا کہنا چاہے گے سب سے پہلے تو میں سب سے سرپنچی اور پورے دنگل کمیٹی بھائی کھاڑا اور پورے گاؤں کو بتائی دیتا ہوں جو اکنا اچھا دنگل انہوں نے کروایا ہے اور اس سے یہ چلدانی درم نگری ہے اور یہاں پہلے بھی بہت اچھے پہلوان بھی ہوئے ہیں اور یہ اچھا دنگل ہونے سے پہلوان بھی ہوئی ہیں اور اس سے پچھوں کو شکشان کی کھل گئے پڑتی ہیں اور انہیں میں دنگل دیتا ہوں جو بھی یہاں کے بہرولی ہے ساٹھے پردان گواردن جی بھائی سپارس پہلوان جی اس سے پچھے اسوشی ایسن اریارا تیجس ہے جلالا جی یا ہوترکار جی آپ کو بہت دنگل دیتے ہیں جو ڈھنگل میں آپ کو چاہیں کترہ آپ کو بھائی سکو انوائیڈ کرتے ہو اور اس میں بہت ہی آپ کا بھی ایک اورتا ہے کہ آپ یہ چیز کو ترسین ایپوشیز کرتے ہیں کہ سب کو بھائی دنگل دیتے ہیں اور پورے درام پہلوان بھی دنگل دنگل ہے اور میں دوبارہ جڑنا چاہوں گا دیکھیں ایک وسیش بات جو میں اپنے درسین کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے ساتھ ستپال پہلوان ہے مانڈوکی سے اور آج اس چھڑانی دنگل کے ورجیتا جنہوں نے پہلا انعام جیتا ہے پہلوان موسم خطری ان کے گروہ ہے جی ہاں ستپال پہلوان ان کے گروہ ہے موسم خطری پہلوان ان کا شش ہے بات کریں گے پہلوان جی بہت بڑا دنگل میں کہوں گا کہ موسم خطری جیسے بھارت کے سری پہلوان جس دنگل میں بھاگ لے وہ دنگل اپنے آپ میں مہتوکون بن جاتا ہے آپ کے ششے بھی ہیں کیا کہنا چاہے گے موسم تو روز دنگل ہوتے ہیں تو کرتا ہی ہے لیکن ستے بھائی گا اتنا پیار پریب دھا یہاں پہ اتنے سرپنچ آئے ہوئے تھے ہمارے 300 شیڑ کا گوردن جو ہماری کریم ہے وہ بھی ہمارے پاس آیا ہوا تھا اتنا بڑے بڑے پہلوان جو آدمی آئے ہیں اتنا پہلوان اتنا موسم خطری تو ستے بھائی گے اس سے آیا ہوا ہے اور سنو پہلوان وہ بھی بہت اچھا پہلوان ہے بہت سے بڑے بڑے پہلوان آئے ہیں جو بھائی گاہ میں نے پہلی بارہ سا محسوس کیا کہ اس دنگل میں اتنا بڑے بڑے پہلوان آئے بہت اچھا لگا ہوں سمیں بھائی گاہ میں کچھے ہویا جاتے ہیں جو بہت اچھا لگا اور لوگوں وہ اتنا پیار پرے مل رہے ہیں جی جی اور نشید طور سے جس گاؤں کا سرپنچی کر رہے ہیں ستے بردھان تاریف کی جا رہی ہے آئیوجن کی جس پرکار ستپال پہلوان نے بتایا کہ اس گاؤں کی پویترتہ اور ستے پہلوان کی محنت نے اتنی بڑی بڑی پہلوانوں کی ہستیوں کو اس گاؤں کا تھیج کر لیا ہے دنگل کی کافی تاریف کی جا رہی ہے ہماری بھی شب کامنا ہے پہلوان کے لیے دوبارہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا ستپال جی موسم خطری کو لے کر کے جس پرکار اولمپک میں پتک جیتنے کی سمبھاونا جتائی جا رہی ہے آپ کیا کہیں گے پہلوان تو وہی ہوتا ہے جو اچھی میند کرے گا اچھا کھائے گا تو موسم اچھی پہلوانی کرے گا جو کبھی ہے تو میں دور کروائیں گے اور اس کی میند کے اپرواروں سے اس دینگل دیں گے ابھی جو کون ریل گیم کبھی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ موسم اولمپک میں میڈل لے گیا ہے کچھ بھی ہو لیکن اچھی میند کرے گا جو ابھی کبھی پیسی میں دور کروائیں گے جی اور نشی طور سے ایک دن موسم خطری کی پہلوان جیسا کی سبھی پہلوانوں کو امید ہے اپنے بھارت دیش کے اس لڑلے ہونہار پہلوان سے نشی طور سے ایک دن اولمپک میں بھارت کا پرسلیدتوں کرے گا دیش کے لیے پدت جیتنے کا کام کرے گا یہ ہے موسم خطری پہلوان